محرم الحرام کا مقدس مہینہ آ رہا ہے زلج کے حیام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں تو محرم الحرام کے پورے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ حضرت امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جب وہ کربلا کے موقع پہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتارے گئے تو اس وقت ان کی زبان اکدس پہ سورہ عذاب کی آیت تھی اہلی ایمان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے دین کے احیاء کے لئے آپ کے دین کی سربلندی کے لئے قربانیاں دیں گے اور انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور اپنا وعدہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا اور پھر باقی لوگ جو بچے ہیں جو ابھی زندہ ہیں وہ بھی اس وعدے پر قائم ہیں اور انہوں نے اپنا وعدہ بدلہ نہیں ہے کربلا میں جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قربانی دی ہے یہ قربانی پوری ملت کے لئے وہ جذبہ زندہ کرنے کے لئے کافی سبق ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اور ملوکیت کے خلاف اور اس نظام کے خلاف جو دین کی بنیادوں پر قائم نہ ہو اس کے خلاف ہم جدزہد کریں اور یہ جو گربلا کے موقع پہ جو کوفیوں اور شامیوں کا حال رہا علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں حقیقت عبدی ہے مقام شبیری حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی یہ کوفیوں اور شامیوں کے انداز ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں لیکن تاریخ کے ہر دور میں جو رہنمائی اور جو عظیمت کا درس امام آلی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے وہ پوری ملت کے لیے ایک قابل تقلیل درس ہے اور اس کو اپنایا جانا چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ہر دور میں اور خاص طور جس دور میں جس صورتحال سے جمہوں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت چاہے شیعہ برادری ہو چاہے سنی ہو چاہے کسی بھی مسلک کے دعوے دار ہوں سب ہی ایک ہی صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہم اوکیپیشن میں ہیں ہم غلامی کی لانت کے دلدل میں پھینک دیے گئے ہیں اور ہمیں اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت امام آلی مقام کا جو درس ہے ان کی جو عظیم اور بےمثال قربانی ہے وہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم ظلم کے آگے نہ جھکیں ہم ملوکیت کے نظام کو تسلیم نہ کریں ہم خاندانی راج کو تسلیم نہ کریں بلکہ ہم ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اپنے معاشرے کو تیار کریں اور یہ جو غلامی کی زنجیریں جن میں ہمیں کسا گیا ہے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ان کو کاٹنے کے لیے آپ اس میں ہاتھ جوڑیں متحد ہو جائیں اور تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم اپنا انفرادی اور اجتماعی دھانچہ تعمیر کریں یہی درس ہے کربلا کا اور میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمام چاہے شویہ برادری ہو یا سنی برادری ہو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا ان کے عظیم عیسار کا سب کو احساس ہے اور سب کو احترام ہے سب کو عزت ہے اس عزم کی جس عزم کا عزم راسق کا حضرت امام عالی مقام نے مظاہرہ کیا ہے کربلا کی تب کی ریت میں اور اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ان کی قربانیاں اسلام کے لئے تھی ان کی قربانیاں کسی اور وطنیت کے لئے نہیں تھی اقتدار کے لئے نہیں تھی پرسی کے لئے نہیں تھی جاہو حشمت کے لئے نہیں تھی بلکہ اسلام میں نظام خلافت میں ایک درار پیدا کر دی گئی جب ملوکیت کا دور شروع ہوا جب یزید کو جانیشین بنایا گیا اور اس کو اسلامی مملکتوں کا سربراہ نامزد کیا گیا اس کے خلاف کوفیوں اور شامیوں نے حضرت امام عالی مقام کو ہزاروں خطوط لکھے اور انہوں نے ان خطوط کا احترام کرتے ہوئے سفر کا آگاز کیا کوفہ کی طرف تاکہ کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بایت کر کے ملوکیت کے خلاف اپنا اپنا اپنی جدجہت جاری رکھیں اور جدجہت کا آزاد کریں حضرت امام عالی مقام کو راستے میں ایسے اشارے ملے بلکہ حضرت اقیل اور ان کے بیٹے کی شہادت سے بھی ان کو معلوم ہوا کہ کوفہ کے لوگ بدل چکے ہیں ابن زیاد کے آنے کے بعد اس کی گورنری کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لیکن پھر بھی انہوں نے جو عظم کیا تھا وہ اپنے اس عظم پر ثابت قدم رہے چنانکہ ایک موقع پہ جب انہوں نے پڑھاؤ کیا تھا اور پاک پاس ساتھیوں سے وہ بات کر رہے تھے ان کا حوصلہ دیتے تھے ان کے ارادوں اور ان کے جذبات میں مختگی پیدا کرنے کے لیے درست فرماتے تھے تو کوفہ سے ایک عربی زبان کا مشہور شاہر فرزدک آ رہا تھا تو امام عالی مقام نے فرزدک سے پوچھا کہ کوفہ کے لوگوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو تو فرزدک نے کہا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی یہ قوموں کا ہر دور میں تاریخ کے ہر دور میں یہی حال ہوتا ہے کہ دلوں میں دل میں کہتے ہیں کہ حق کے ہم پیروکار ہیں حق کے لیے ہماری محبت ہے جو حق کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے لیکن آخر دل میں دل میں ہمارے لیے ان کے لیے محبت ہے لیکن آخرکار دشمن جو غالب قوت ہوتی ہے جو ظالم قوت ہوتی ہے جو جابر قوت ہوتی ہے آخر میں اس کے حمایت کے لیے تلواریں اٹھتی ہیں اور حق و صداقت پر جو لوگ براجمہ ہوتے ہیں قائم ہوتے ہیں ان کا خون بہانہ ان کے لیے آسان بن جاتا ہے تو بہرحال درس یہ ہے امام عالی مقام کی عظیم شہادت کا کہ ہم اسلام کے احیاء کے لیے کام کریں ہم اسلام کے گلبے کے لیے کام کریں ہم غیر اسلامی قوتوں کا مقابلہ کریں ہم اسلام کے خلاف جو ہمارا معاشرہ تیزی سے بگاڑا جا رہا ہے اس معاشرے کو ہم اسلامی خطوط اور اسلامی تعلیمات کے مطابق تشکیل دینے اور دامیر کرنے کی کوششنگ کریں یہی بیگام ہے امام عالی مقام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی شہادت قبول فرمائے اور جمع کشمیر کے عوام کو چاہے وہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں دین کی بنیادوں پر جمع ہو جانی کی توفیق اتا کرے اور جو گیر اسلامی قوتیں ہم پر مسلط ہو چکی ہیں ان کے خلاف جدجہت مشتر کا طور ہمیں آگے بڑھانی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے اور یہی سبق ہے کربلا کے اس خونین مارکے کا جس کے سربرہ تھے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیل علیم با خدا وانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ